اسلام علیکم اسلام علیکم پاکستان اور میں ہوں آپ کی دوست ہو سبی کیسے ہیں آپ روک دیتی ہوں دعا خوش رہیں آباد رہیں اپنوں کے ساتھ رہیں ایک دوسرے کا خیال رکھیں اور خاص طور پر اپنے والدین کا جو اللہ پاک کا بہت قیمتی توفہ ہے اس دعا کے ساتھ میں اپنے مورننگ شو سبی کا آغاز کرتے ہوں موسم کبھی عبرالود کبھی بادل کبھی بارش اور کبھی ایک جو ہے لوگ کا سما بہت حدت والی گھرمی جو ہمیں آلرٹ کر رہی ہے کہ ایک بہت بڑی بارش کا جو ہے امکان ہے اور احتیاط بہت ضروری ہے کل بھی جو ایک تیز ہوا چلی تو میرا افکورس ذرا ہائٹ پہ گھر ہے تو آپ دیکھیں چھت کے اوپر جب بندہ ہوا جب چلتی ہے تو ہر چیز ایک آواز ہوتی ہے ہوا کی بڑی عجیب سی جب آپ اوپر ٹاپ پہ کہیں آپ کی رہائش ہوتی ہے تو میں خوف زدہ بھی ہو جاتی ہوں ایک آواز آتی ہے تو بندہ خوف زدہ اور اگر اس کے اندر مزید جو ہے ہوا کا جو ہے بہاو مزید تیز ہو جائے لیٹسی تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ چیزیں جو ہوا جس طرح بھی چل رہی ہے کراچی میں اچانک چلتے ہیں تو آپ کے گھر میں کچھ چیزیں لگی ہوئی ہیں اور وہ ادھر ادھر اڑھنے لگتی ہیں اور بہت ساری آوازیں آتی ہیں افکورس آپ کے گھر جو گھر ہوتے ہیں ان کے چھتوں پہ کچھ چیزیں ہوتی ہیں وہ اڑنے لگتی ہیں اسی طرح میں یہ بھی کہوں گی کہ افکورس میں نے دیکھا ہے ہودنگز وکرہ بھی ہوتی ہیں تو ان کو فوراں ان کے پینفلیکس اتار دیے جاتے ہیں یا کوئی بھی برینڈنگ ہوتی ہے وہ کیونکہ کبھی بھی میں خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے آپ اب بریش کے اوپر جب آپ کسی بھی بریش کے اوپر جاتے ہیں تو ایک چھوٹے چھوٹے سائن بورڈ لگے ہوتے ہیں تو وہ لکڑی کے چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں جب وہ بارش لگتی رہتی ہے وہ ٹیڑے میڑے ہو کے وہ یوں ہو جاتے ہیں وہ کبھی بھی وہ کمسی والے ہیں جنہوں نے اپنی برینڈنگ پرموشن کی ہوتی ہے وہ دوبارہ آکے اتارتے نہیں ہیں وہ لگے ہیں بس ہمارا ایک کانٹریک ختم ہو گیا اب وہ ٹیڑے میڑے ہو کے کچھ ٹوڑے یوں ہو جاتے کچھ لٹک جاتے کچھ ایسے ہوتے کہ بس ابھی ہوا کا جھونکہ لگے گا دکھ ہو مجھے یہ ہوتا ہے کہ میں اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے میہ بیوی جا رہے تھے وہ جب اوڑ کے لگا تو بندہ سلپ ہو گیا تھا آپ اپنی دن میں اور سپیٹ میں جا رہے ہیں اور آپ کے اوپر کچھ چیز آکے گرے گی تو آپ کیسے مینج کر ہو گئے تو وہ جب لگی تو بچارہ اس کے آگے بھی بچہ بیٹھا تھا پیچھے اس کے ماں کی گود میں بھی بچہ بیچ میں بھی بچہ پھر یقین کریں میں نے سائیڈ پر اپنی گاڑی کی اور میں نے وہ دیکھا اب میں کسی برینڈ کا نام نہیں لینا چاہتی یہ سب کومنٹ سے ایسے ہیں کہ ایسا لوگ کرتے ہیں تو وہ کم از کم جب آپ کو پتہ ہے کہ ہوایں چلنے والی ہیں بڑے بڑے سائن بورڈ تو اتر جاتے ہیں کیونکہ انہوں نے اپنے پانفلیکس لپیٹ کے رکھنا ہے دوبارہ اس کو ڈسپلے کرنا ہے لیکن وہ چھوٹی سی چیز تو یہ یہ کی مینشن ہوتا ہے کہ جب کوئی بڑا چور چوری کرتا ہے اس کی کیرنگ ہے اس کے لیے آواز بلند ہے اس کی چوری چوری نہیں اور ایک چھوٹا بندہ کوئی چھوٹی سی چوری کر دے اس کو سزا ملتی بلکل اسی طرح کہ وہ جب چھوٹے سائن بورڈ ہیں ان کی کوئی والیوز نہیں ہے وہ کسی کو بھی لگ جائیں مر جائیں کوئی بندہ کچھ بھی ہو جائے اگر وہ جس طرح وہ بچے رو رہے تھے وہ عورت بیچاری سائٹ پہ میں نے اس کو فٹ بات پہ بٹھایا وہ آدمی سارا ٹانگوں ٹانگوں زکمی ہو گیا وہ کس کے پاس جائے یہ میں ریال بات کر رہی ہوں میرے ذہن میں ایک دم آچانا کوئی بات آتی ہے میں بیسکلی بارش کی کیرنگ کی بات کر رہی تھی میرے ذہن میں وہ ایک دم سکیچ آگئے کہ ایسا ہوا تھا تو پلیز پلیز جس طرح آپ کی زندگی بہت اہم ہے تو ان لوگوں کی بھی اہم ہے جو لوگ بائک پہ چلتے ہیں یہ مجھ سمجھیں کہ آپ بہت بڑی پزاروں میں بیٹھے ہوئے ہیں آپ کرولا میں بیٹھے ہوئے ہیں آپ گاڑی میں بیٹھے ہیں تو آپ کی والیوز بہت زیادہ ہے اور یہ جو چھوٹے ہیں یہ چھوٹے ہیں یہ ان کی کوئی اہمیت نہیں ہے یہ بھی ہماری طرح کھاتے ہیں ہماری طرح سانس لیتے ہیں اور دنیا میں جب جانا ہے پیدا بھی ہم ایک جیسے ہوئے ہیں اور دنیا سے جانے کا بھی سسٹم ایک جیسا ہے تو پھر یہ کلاسفیکیشن کیوں آپ ان کے لیے بھی سوچا کریں جو بائک پر جاتے ہیں اگر اللہ نہ کریے کوئی راہ گزر رہا ہے وہاں سے تو اس کے اوپر اگر لگ جائے تو کتنی بری بات ہے آپ کو جیسے ہی ہوایں چلتی ہیں آپ کو ایک الارم جاری کر دیا جاتا ہے کہ ہوایں تیز ہیں اپنے اپنی چیزوں کو سمال لیں جو لوگ جو بیچارے گھر میں اکثر ٹین کی چادریں جو دوسری جو چادروں کے اوپر بھی کچھ چیزیں وزن رکھ دیتے ہیں تو یہ اڑتی ہیں ہی دردر چلی جاتی ہیں تو یہ کیرنگ بہت ضروری ہے جس طرح آپ کو اپنی جان کی حفاظت ضروری ہے دوسری کی جان کی بھی اہمیت اتنی ہی جانے لیٹس یہ آج یہ ہے میسیج اور کیونکہ بارشیں ہونے والی ہیں اور ابھی بھی بہت سارے لوگ جو ہیں ڈرے ہوئے احتیاط یہ ہے کہ افکورس ہم لوگ میں بھی یہاں پر جوب پہ آئی ہوں آپ لوگ بھی اپنے کام سے نکل رہے ہیں لیکن یہ کہ کبھی بھی ایسا کچھ لگے تو کہیں پر بھی اپ سائٹ پر کسی شیڈوں کے نیچے شالٹر کے نیچے کسی دکان پر یا اکثر آپ نے دیکھا پل کے نیچے لوگ اکثر بہت ساری بائکس رک جاتی تھوڑی دیر کے لیے وہ زیادہ بہتر ہے ایس کامپیئر ٹو کہ وہ آپ اللہ نہ کرے کسی حادثے کا شکار ہوں اور میری اپنے آنکھوں سے میرا اپنے سٹیٹس پر بھی لگایا ایک لڑکا وہ پانی کا ریلہ بہت تیز تھا وہ اتنی ہائیڈ وڑا لڑکا میں خود حیران پریشان وہ پورا جو ہے نا وہ گھٹر میں گر گیا اور پھر وہ بہت سارے لوگوں نے اس کو جو ہے نا اس کی سپیڈ پانی کیتنی زیادہ تھی وہ پورا لڑکا اس کے اندر گر گیا اس کو ایک دم انہوں نے کھیچ کے نکالا بس کوشش کریں کیونکہ ہمیں نہیں معلوم ہوتا کہ ہم لوگوں پر روڑ بنانے پر کس کس نے مہربانی کی ہے وہ تو اللہ کا معاملہ ہے ہم کچھ کہہ نہیں سکتے کہ وہ جب روڑی ڈالی تو وہ کتنے سالوں کے لئے تھی اگر میں یہ سوچتا ہوں اگر انہوں نے انگریزوں کی طرح جو ابھی بھی صدر میں بولڈن مارکیٹ وہ جو بلڈنگ انگریزوں نے بنا کر رکھی وہ اپنے ٹس سے مس نہیں ہوئی منٹیننس کی ضرورت ضرورت ہوگی لیکن گیارا ہمارے روڈ ایک سال میں کیسے ٹوٹ جاتے مجھے سمجھ بھی نہیں آتے لیکن میں سوچتا ہوں اگر یہ لوگ روڈ بنا لیں تو ہر سال بجٹ جب ٹوٹا ہوا ہی نہیں ہوگا تو کیسے اس کو پریزنٹ کریں گے تو کیسے پیسہ آئے گا چلے جی بہت آگے چلے گے ہم ہیں گوڈ مورننگ وچ سبھی میں لیتے ہیں آپ کو بریک آر ملتے ہیں بریک کے بعد گوڈ مورننگ وچ سبھی کے ساتھ